جناب حکومت کا موقف تو سامنے آگیا بڑے ہمدردانہ طور پر سپورٹ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ بھی ہونا چاہیے پروید رشید صاحب اس کے ساتھ سے یہ بھی کہتے ہیں سروس ٹریکچر بھی بننا چاہیے لیکن ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس کی زیادہ بات نہ کریں آپ مسروفیات ہوتی ہیں اور سٹرائک کی بات پر یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے اس کے نتیجے میں پہلے بھی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہیں جن کو حل کیا جا رہا ہے بھاچیت ساری حکومتی موقع سامنے آگیا یہاں پر ڈکٹر اشیرن عزائی صاحبی موجود ہیں عثیر صاحبی موجود ہیں عثیر صاحبی موجود ہیں سیدھا مرحل ڈکٹر عثیر صاحبی پوچھ لینا چاہیے اسمان صاحب بات یہ ہے میں اس کو نزاکت کو سمجھ نہیں رہے اس کی مسئلے کی کہ ڈکٹر جا رہے ہیں اناؤنس کریں گے تو رکیں گے آپ نے چھپا کے رکھ کون سی ایسی جیزے چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں اناؤنس کریں اس کو اب ہمیں بھی نہیں پتا ہے بجٹ میں کیا اناؤنس ہونے اب کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے اب ٹائم پیریڈ ایک ہی ہے وہ ہے بجٹ بجٹ میں کریں اناؤنس کس نے منع کی ہے ہمیں تو بتائیں نا کہ کیا سوچ ہے آپ نے پوچھا ان سے چھے ساتھ جواب نہیں ہے آپ کو بتائیں گے نہیں وہ وہ مجھے بھی نہیں بتائیں گے جو جس کا مسئلہ ہے جو مسئلے کو لے کے چلی ہے کمیونٹی اس کو کیوں نہیں بتانا چاہیے اناؤنسمنٹ سے اس لیے ڈائر رہے ہیں باقی لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اسلام آباد میں پرائم نیسٹر نے اناؤنس کی ہے کون سا انقلاب آگیا اسلام آباد میں فیڈرل کے اور امپلائیز نہیں ہے کسی نے کچھ نہیں کیا آپ نے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اپنی پرویٹی کو سیٹ کرنا اس نے دیکھنا ہے جب یہ سٹرائک سے جو کامپلیکیشنز پیدا ہوئیں اور لیگل کامپلیکیشنز پیدا ہوئیں اس پہ کیا کہیں گے آپ وہ بار بار انہوں نے ذکر کیا پرویج صاحب نے اس کا سر دیکھیں انہوں نے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں انہوں نے ہمیں حالات ایسے پیدا کیے کہ ہم کام پہ نہیں جا سکے جو جانا چاہتا ہے وہ بھی نہیں جا سکے آپ لڑکیوں کو لڑکوں کو ہوسٹل سے نکال دیں گے آپ پولیس کھڑی کر دیں گے ہر جگہ پہ دو بندے کھڑے ہیں ان کو پکڑ کے لے جائیں گے تو کون جائے گا کام کرنے مذاکرات سے مریضوں کا علاج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور نہ ہی ہم موٹ لے کے ڈاکٹر بنے ہم نے محنت کی ہے ہم اپنی قابلیت کے بل بوتے پر ڈاکٹر بنے ہیں اور میں پھر یہی کہوں گا ہم بھیگ نہیں مانگ رہے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں سٹرائک نہ کیچئے گا سر ہم کون کون چاہتا ہے سٹرائک کرنا آپ اس لیے یہاں پہ اس چینل پہ ہیں کہ آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کام اچھا لگتا ہے ہم ڈاکٹر اس لیے ہمیں اپنا کام اچھا لگتا ہے سٹرائک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ مسائل کا حل کریں مسائل کا حل تلاش نہیں کرنا اور ریکویسٹ کرنی ہے بیوروکریسی کو ایک سیپٹ کر لیا آپ نے وہ کہتے ہیں کوئی ضافہ تو ہوا نہیں ہے سارے لوگ پوچھنا تو ہی نہیں صحیح ہے سر دیکھیں بیوروکریسی سیکرٹری ہیلتھ انہوں نے چینج کر دی سیکرٹری ہیلتھ نہیں آگئے ابھی تو پتا چلے گا کہ صرف چہرے بدلے ہیں کہ نیت بھی بدل گئی ہے اس کا ہمیں پتا نہیں ہے ابھی چہرے انہوں نے ضرور بدل دی ہیں ہمیں مسئلے کے حل سے کنسرن ہے ہمیں یہ کنسرن ضرور ہے کہ چیف منسٹر کے کہنے کے باوجود ابھی دیکھ چیزیں پوری کیوں نہیں ہوئیں اور وہ حل ہو رہا ہے نا بجٹ میں حل ہو رہا ہے نا پندرہ دن میں ہمیں بتانا تھا نا پندرہ میں ہمیں تو نہیں بتایا میں ایک چیز آج آپ کو کہنا چاہوں گا ڈاکٹر کمنٹی سے ہٹ کے برادر پرسپیکٹر میں یہ ملک مجھے یہ لگا ہے ساری مومنٹ کے دوران ساری سٹرگل کے دوران کہ یہ ملک عوام کے لیے نہیں ہے کن کے لیے ہے یہ ملک حکمرانوں کے لیے ہے یہ ملک سیاستدانوں کے لیے ہے یہ ملک بیروکریٹس کے لیے ہے یہ ملک اشرافیہ کے لیے ہے یہ کسی غریب آدمی کا ملک نہیں ہے یہ جسموں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں دلوں پہ حکومت کرنا نہیں چاہتے نہ یہ جانتے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں دل کی بات کرتی ہے یہ کونسا طریقہ کار ہے بجٹ میں ناؤنس کریں گے ہمیں تو بتائیں ہم ڈاکٹرز کو اب ڈاکٹرز میں جو آنریس کریئٹ ہو رہے ہیں اب اگر ہم نے لیڈ کی ہے ایک کمیونٹی کو تو کمیونٹی ہم سے پوچھے گی جی کیا ریزلٹ نکلے ضرور پوچھے گی ضرور پوچھے گی ہم نے بتانا نہیں ہے ان کو سلامی صاحب کس طرح دیکھنا ہے صورتحال کو دیکھیں جی ہمارا تو ایس پاکستان میڈیکل اسوسییشن سٹانس جو بڑا کلیر سا اس میں ہے بجٹ میں اعلان کریں گے ہمارے لیے میں پھر تھوڑا سا ماضی کے لیے ماضی میں ماضی کو بڑا ضروری ہے 25 فیبرری کو ہمارے ساتھ حکومت پنجاب میں یہی کیا کہ ہم سن خائم بڑھائیں گے میں اب وہ تعداد نہیں بتانا چاہوں گا کہ کتنی اماؤنٹ کے اوپر ہمارے ساتھ وہ ایگریڈ تھے کہ اتنی اماؤنٹ نہیں بتانا چاہیں گے میں نہیں بتانا چاہوں گا سرٹن لی چونکہ وہ دسپیوٹیڈ ہوگیا دسپیوٹیڈ ہوگا ظاہر ہے کہ جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ تھی وہ ساری کے ساری ابنا ویسے نہیں غصہ میرے ساتھ بھی ہے غصہ ہر کمیونٹی کے ساتھ پی ایم اے ساتھ کھڑی ہوگی وائی ڈی اے کے اب دیکھیں ہماری پی ایم اے ارگنیزیشن ہے then they have to decide کہ کیا صورتحال نکلتی ہے اور کس کے ساتھ آپ بھی بات کے پرویدرشید صاحب کی طرح ہمارے لئے دیکھیں ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا زائد صاحب بیٹھے ہیں ہم نے پریس کانفرنس کی اس کے ساتھ ہم نے مطالبہ جو پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے کیا اور جو آپ نے مجھے اس وقت روز لیا کہ جو مرکز نہیں کیا that was the demand of the پی اے میں کہ ہمیں یہ جنرل کیڈر اور ان کے چیزوں سے ہمیں باہر نکالو اس سے باہر اگر حکومت فیڈل لوگ گورنمنٹ نے مال لیا اور جیسے کہ آپ فرما رہے ہو کہ وہاں پہ شنید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ چیز روک دی ہمارا تو اس سے بڑھ کے بھی ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں مشترکہ مفادات کونسل ہے وہاں سے پیسے دے اور ہمارا تو اور ان سے مطالبہ ہے کہ 0.57% ہے جی ڈی بی کا جو کہ ہیلتھ کے اوپر ہے اور یہ شرم ناکت تک کم ہے شرم ناکت تک اس پورے خطے میں نہیں ہے سری لنکا میں ایسا نہیں ہے تو 5% جب تک یہ نہیں کریں گے اور بیسک ایشیوز کو ویدر عثمان بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر حکمران چاہیں گے تو اس کو تیج ٹچ کریں گے اور ان پریورٹیز کے اوپر پاکستان میڈیکل اسوسییشن وہ ہمیشہ اس سے نہ کبھی پیچھے ہٹی ہے نہ کبھی پیچھے ہٹے گی ہکمرانوں کو ان کو ایسا کرنا بڑی زائی صاحب مور دین اڈیکیڈ دس سال سے زیادہ عرصہ ہوگی آپ کو اس تمام ہیلس کی رپورٹنگ کو خاص طور پر کرتے ہوئے بڑا عرصہ ہوتا ہے ایسی صورتحال میں خلقہ بھی اتنی ہنگامہ خیص صورتحال نہیں پیدا ہوئی ہوگی اس وقت جو صورتحال آپ کو آگے کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو اس تارہ شناسی نہیں میں آپ سے چاہوں گا لیکن ایک ہیلس کے رپورٹر کے طور پر ابھی یہ جو گورنمنٹ نے آج اس کمیٹی کی تعداد اٹھارہ کی ہے اب اس میں چھے پانچ سینئر پروفیسر شامل ہیں بلکہ چھے لوگ شامل ہیں چھے پروفیسر ہیں پی ایم اے کی چار افراد کی نمائندگی ہے اب تمام لوگ یہ ڈاکٹرز کمیونٹی کی پوری برپور نمائندگی اس میں موجود ہے اب اگر ایک تو یہ کمیٹی جو ہے اس کو جلدہ جلد چیزوں کو سیٹل کر لینا چاہیے اگر یہ نہیں کریں گے تو دوسری جانب آپ دیکھیں کہ فارمسسٹ وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کے ابھی گریونسز دور نہیں ہوئے وہ بھی باہر بیٹھے ہیں ان کے بھی بہت زیادہ سیریس کنسانز ہیں نرسز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے سیریس کنسانز شو کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی اب ڈسکشن شروع کر دیا اور ان کی بھی ایک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی کہ اگر ڈاکٹرز کے جو ہے وہ پی پیکج بنتا ہے تو ان کا جو ہے وہ کیا سٹیٹس ہوگا وہ کہاں کھڑے ہوں گے سارے کیونکہ یہ سارے ہیلس پروفیشنل جو ہیں وہ تمام سروس پروائیڈرز جو ہیں یہ ابھی جو ہے وہ باہر بیٹھے دیکھ پی رہے ہیں اور اس میں فارماسیس تو ابھی آج پہ آ بھی گئے ہیں تو اس سیچوئیشن کو جلد از جل ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کمیٹی اگر اس کو حل نہ کر سکی تو یہ سیچوئیشن پہلے سے زیادہ سنگین ہو جائے گی اور بہت زیادہ سنگین کیونکہ فارماسیسٹ بھی اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں پیرامیٹکس بھی اڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں ان کا جو سروس ٹیکچر کا معاملہ تھا وزیرالہ نے اس کی ایڈوائز بھی دے دی سارا کچھ ہو گیا پھر وہی بات آئے گی میں درستان نظامی صاحب کی طرف بار بار آ جاتا ہوں آپ کچھ رول نہیں پلے کر سکتے ہیں اس میں کچھ نوٹیفکیشن کے ایشوز ہیں اب ہم نے ایک بلوٹیفکیشن ڈیسینز ہو چکے ہیں چیف منسٹر سے اپروول ہو گیا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر پڑا ہے آج بھی سیکٹی ہیلتھ صاحب نے بڑا کائنڈ ہی یہ کہہ دیا کہ جی ایک دو روز کے اندر ہم کر دی اب یہ ایک دو روز جو ہے ان کی ہمیں بڑے افتر سمجھ نہیں بات کر رہے یہ پی پروٹیکشن کے بارے میں پی پروٹیکشن وہاں پہ ہو چکے ہیں simply that has to be ایک انہوں نے آرڈر نکالنا ہے کہ جی پی پروٹیکشن کے خاطر یہ چیزیں کر دی گئی ہیں پھر ہیلتھ فسیلیٹیز کی خاطر جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں ہیلتھ فسیلیٹیز کی خاطر یہ ہوا ہوا ہے کہ اسی انسیٹوشن کے اندر اور آج میں نے کمیٹی کے اندر بھی ساتھ کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں پی میں ٹوزنڈ سیون یا ٹوزنڈ ایک چیز ہوتی ہے نوجوان جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ حکومت ان کے لیے اتنا بڑا جو ہے ایک ایشو اور ایک پہاڑ کیوں کھڑا کرنا چاہتی ہے مجھے یہ آج تک اس بات سے قطع تو آپے سمجھ نہیں آتی اچھا ایک چیز ہے نوجوان جو ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں نظرہ گرم خون ہوتا ہے گرم شرم کی ایسی بات نہیں ہے گرمی حق کی بات ہے لیکن جو عمر کے ٹھوٹی سوپر چل رہتا ہے نا بندہ جس وقت تھوڑا سا ٹھہراو آجاتا ہے آپ لوگ اگر اس میں رول پلے کریں گے جو لوگ ٹھوٹی پلاس ہیں ٹھفٹی پلاس ہیں تو میرا خیال ہے ٹھہراو بھی آ سکتا ہے مل کے چلیں مل کے بات کریں ہم مل کے چلتے ہیں ایک ایس کروں کہ اس میں نہ تو کوئی آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وائی ڈی اے کوئی الگ ہے اس ور از داکٹرز کمیونٹی آپ کا پریس کلب بھی ہے آپ کا یونین آف جنرلسٹ بھی اگزیس کرتی ہے ہمارے ہم میڈیکل ٹیچر ایک ہمارے ہم میڈیکل ٹیچر ایسوسیٹ میں اس عوام کے ایک نمائندے کی حصیت سے میاں شباز شی صاحب جس کے خادمِ آلہ ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ کہاں پہ ہے خادمِ آلہ صاحب چھوڑ دیں خادمِ آلہ کہتے ہیں میں اسی عوام کا حصہ ہوں جس کے وہ خادم کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں پہ ہمیں کمیٹیوں پہ کمیٹیوں پہ سہارے پہ چھوڑا ہوا ہے ڈیلے کیا جا رہے ہیں آپ کے ڈاکٹر جائی جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے عوامہ کتنا نقصان ہو رہا ہے جہاں پہ مسیحہ کو مسیحہی یاد کرواتے ہیں میں اپنے سیاست دانوں کو حکمرانوں کو یاد کرواؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کیسے رہتے تھے پورے مکہ پہ پہ پوری اتنی بڑی سلطنت پہ حکمرانی کرتے تھے ہمارے خلفہ راشدین جن ریاستوں پہ جتنی بڑی سلطنت پہ حکمرانی کرتے تھے کیسے رہتے تھے حکمران ایسے رہتے ہیں عوامی نمائندے کو عوام میں جانے کے لیے بلٹ پروف گاری کی ضرورت ہوتی ہے جو بندہ بلٹ پروف گاری میں عوام کے پاس جاتا ہے وہ عوامی نمائندہ نہیں ہو سکتا خیر وہ تو سیکیورٹی کے مسائل ہیں سیکیورٹی کے مسائل کیوں ہیں اہمین جاتو کیوں نہیں ہے سیکیورٹی کے مسائل ملنا چاہیے ان کو آپ سے ملنا چاہیے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ نظامی صاحب یہاں پتہ شریف نانے کے لیے ڈاکر اسمان آپ کا بہت بہت شکریہ زائی چوئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین میں آخر میں ایک بات خاص طور پہ وزرالہ پنجاب شہباز شریف سرداز رفکار علی خان خوصہ پروید رشید صاحب رانا سناؤلہ خان بڑے بڑے نام ہیں بڑے محترم بڑا عرصہ انہوں نے سیاست میں گزارا بڑی جدوجہد کی ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں اس مسئلے کی گریوٹی کو بڑھانا نہیں چاہ رہا لیکن میں اپنے فرض سے غداری کروں گا اگر میں اپنے دوستوں کے جذبات حکمرانوں تک اور عوام تک نہیں پہنچاؤں گا اور میں اپنے فرض سے غداری نہیں کر سکتا میں نے آج اپنی جہی ذمہ داری پوری کی ہے آپ ڈاکٹر عثمان تو صرف ایک نمائندہ ہے میں آپ کو اگر کسی ہسپٹل میں جا کر ینگ ڈاکٹر کے ساتھ پروگرام کروں تو پھر آپ کو جذبات کا پتہ چلے گا کیا ہے وعدہ تو پورا کرنا چاہیے اور جو وعدہ کر دیا ہے جو کہہ دیا ہے ہم دوسری پسیسی جماعتوں پہ ہماری پنجاب کی حکمران جماعت کہتی ہے جو لیڈرز ہم وہ کہتے ہیں وعدے پورے نہیں کرتے اگر یہاں پر بھی وعدے پورے نہیں ہوں گے یہاں پر بھی گوڈ گورننس جو ہے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گی تو پھر ہم ہمارے دوست ہیں نا ہم آپ کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کے بھی خلاف جا رہا ہے اور ان طرح چیزوں کی نشاندہی کرنا ایک میڈیا مین کے طور پہ میری ذمہ داری بھی ہے وہی ہم نے آج پوری کی ہے پلیز 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 ہماری باتوں کا نوٹس لے لیں یہ ہم سب کے مفات میں ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی